برکشے والے مجھدوروں کے بچے جب ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں تو موڈی جی کہتے ہیں کیجری وال فری کی ریوڑی دے رہا ہے ہاں موڈی جی کیجری وال فری کی ریوڑی دے رہا ہے ہمت ہے تو روک کے دکھا دو اس کو موڈی جی آپ تو یہ ساری بچوں کے شکشہ کا پیسہ اٹھا کے اپنے ایک دوست کو دے دیتے ہو میں ایک دوست کو نہیں دیتا میں اپنی دلی کے تین کروڑ لوگوں کو فری کی ریوڑی بانٹتا ہوں موڈی جی آپ کا سارا پیسہ لوٹ کے اپنے ایک دوست کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اس کو سب کچھ انہوں نے پورا دیش اپنے دوست کو دیتا اس جناب کے اندر موڈی جی نے کہا ہماری چار سو پار سیٹ آئے گی چار سو پار سیٹ آئے گی جنتہ نے دو سو چالیس سیٹ پہ ان کو سمیٹ دیا اس کا مطلب دیش کی جنتہ ان کو کیا کہہ رہی ہے دیش کی جنتہ ان کو سندیش دے رہی ہے کہ موڈی جی جس طرح سے آپ دیش چلا رہے ہو یہ ہمیں منجور نہیں ہے آج اتنی بڑی سنکھیا میں آئے ہوئے میرے سبی پیارے بہنوں بھائیوں ماتاؤں بزرگوں بچوں آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام آدھا برز میں دلی سے آپ لوگوں کا شکری آدھا کرنے کے لئے آیا ہوں جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے وہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے اعتحاسک کام کر دیا آپ لوگوں نے یہ آج آپ لوگ پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کی نہیں پا رہے ہیں لیکن آنے والے دس سال کے اندر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ جمہو کشمیر کی حالت بدلنے کا جمہو کشمیر کا اتحاس بدلنے کا آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے بہت بڑا کام کیا آپ لوگوں نے مہراز ملک کو آپ لوگوں نے بھاری سمرتھن دے کے جو جتایا اس کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے آیا ہوں عام آدمی پارٹی کے اوپر آپ لوگوں نے بھروسہ کیا اس کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے آیا ہوں اور ایک طرح سے آپ لوگوں نے دوڑا میں جمہو کشمیر میں عام آدمی پارٹی کا بیج بویا ہے میں تو یہ کہوں گا عام آدمی پارٹی کا بیج نہیں بویا ہے ایک نئی قسم کی راجنیتی کا بیج بویا ہے عام آدمی پارٹی کوئی پارٹی نہیں ہے عام آدمی پارٹی ایک سوچ کا نام ہے ایک نئی قسم کی راجنیتی کا نام ہے کسی کو عام آدمی پارٹی سے پیار تھوڑی ہے لیکن عام آدمی پارٹی جو سوچ ہے عام آدمی پارٹی جو کام کرتی ہے اس کا بیج بویا ہے آپ لوگوں نے عام آدمی پارٹی سکول بنانے کا کام کرتی ہے عام آدمی پارٹی اچھے اسپطال بنانے کا کام کرتی ہے عام آدمی پارٹی گریبوں کے بچوں کو شکشہ دینے کا کام کرتی ہے عام آدمی پارٹی سرکاری سکول اچھے بنانے کا کام کرتی ہے عام آدمی پارٹی اچھی بجلی دینے کا کام کرتی ہے فری بجلی دینے کا کام کرتی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے بھی پچھتر سال میں ساری پارٹیاں دیکھی یہ بھی پارٹی دیکھی یہ بھی پارٹی دیکھی یہ بھی پارٹی دیکھی کوئی ایک پارٹی بتا دو یہاں تو بہت بجرگ ہیں میں تو آپ لوگوں کے سامنے عمر میں بھی اور انوبہ میں بھی چھوٹا ہوں کوئی ایک پارٹی بتا دو جس نے آپ کے بیچ میں آکے یہ کہا ہو کہ میرے کو ووٹ دے دو میں آپ کے بچوں کے سکول بنا دوں گا کسی پارٹی نے نہیں کہا کوئی ایک پارٹی بتا دو جس نے آکے کہا ہو میرے کو ووٹ دے دو میں آپ کے پریوار کے لیے علاج اچھا اسپتال بنا دوں گا اچھا علاج کرانے کا کام کر دوں گا کسی نے نہیں کہا اکیلی عام آدمی پارٹی ہے جو کہتی ہے ہمیں ووٹ دے دو ہم آپ کے بچوں کا بھوشش بنا دیں گے آپ کو شکشہ دے دیں گے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں عام آدمی پارٹی الگ کیسے ہیں اسی وجہ سے الگ ہے عام آدمی پارٹی کیونکہ عام آدمی پارٹی سکول بنانے کا اچھے بجلی دینے کا اچھے سڑکے بنانے کا اچھا پانی دینے کا آپ لوگوں کے مددوں کا آپ لوگوں کی جندگی بہتر کرنے کی بات کرتی ہے دیش کی بات کرتی ہے راشتر کی بات کرتی ہے اس لئے ہم آدمی پارٹیاں لگے ہیں عمار عبداللہ صاحب بہت جلدی دو چار دن میں جمہ کشمیر کے مکھے منتری بننے والے ہیں ہم ان کو بدھائی دیتے ہیں وہ انڈیا گھٹھ بندن کے ایک طرح سے مکھے منتری ہیں اور ان کا ہم سرکار اور ان کی سفل ہو جمہ کشمیر ان کی دیکھ ریکھ میں اگوائی میں خوب ترقی کرے اس کے لئے ہم ان کو پوری طرح سے سہیوک کریں گے دلی کو ہاف سٹیٹ بولتے ہیں آدھا راجی ہے کیونکہ دلی میں چنی ہوئی سرکار کی بہت کم پاور ہے اب جمہ کشمیر کو بھی انہوں نے ہاف سٹیٹ بنا دیا جمہ کشمیر کی بھی چنی ہوئی سرکار کی بہت کم پاور ہیں ال جی کی ساری پاور ہوتی ہیں دلی میں بھی اور اب جمہ کشمیر میں بھی تو میں عمار عبداللہ صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کام کرنے میں کوئی اڑچن آئے تو میرے سے پوچھ لینا میرے کو دلی چلانی آتی ہے میں نے دلی چلائی ہے اور چونکہ ہم عمار عبداللہ صاحب کی سرکار کا عام آدمی پارٹی آپچارک روپ سے سمرتن کرتی ہے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ عمار عبداللہ صاحب کی سرکار میں ہمارے بھائی مہراج ملک کو جمعیداری دی جائے گی تاکہ وہ نہ کہول دوڑا بلکہ پورے جمہ کشمیر کے لیے پورے جمہ کشمیر کے لیے جمہ کشمیر کی عوام کے لیے اپنی سیوائیں دے سکے ان کے پاس انہوں نے اتنی سمات سیوہ کیا اتنا سنگھرش کیا انہوں نے وہ سنگھرش سب کے کام آنا چاہیے وہ انوبہ سب کے کام آنا چاہیے ہمیں ایک ایسا حج دوڑا کی کیا حالت ہو گئی ہے سرکاری سکول نہیں ہے جو سرکاری سکول ہے ان کی حالت بہت خراب ہے اسپتال نہیں ہے جیسے یہ بتا رہے تھے کوئی گائنیکولوجس گردھاری لال کوئی گائنیکولوجس بتائیے ایک آدمی سے عورتوں کا علاج کرواتے ہیں کوئی اسپتال نہیں ہے کوئی سڑکیں نہیں ہیں کوئی بجلی اتنی مہنگی ہے آپ لوگوں کے ہاں یہ ہم چاہتے ہیں کہ دوڑا کا وقاس ہو جمہو کشمیر کا وقاس ہو اس وقاس کے لیے اور انہی مددوں پہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مہراج ملک دھرم کے نام پہ نہیں جیتا مہراج ملک بجلی پانی شکشہ سواست سڑک ان مددوں کے اوپر جیتا ہے ہم لوگ ایم پی ایم میں نے بننے نہیں آئے ہمیں ایم پی ایم ملے نہیں بننا ہمیں مکھے منطری بردان منطری نہیں بننا ہم اس دوڑ میں نہیں ہیں عام آدمی پارٹی میں ہم ایم پی ایم ملے بننے نہیں آئے ہم لوگوں ہم بھی آپ کی طرح ترست ہیں ابھی مہراج ملک کہہ رہے تھے ان کو بارہ سال لگے یہاں تک پہنچنے میں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں میں بھی دلی کی سن دو ہجار میں میں انکم ٹیکس میں ایک کمیشنر کی نوکری کرتا تھا کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے میں دلی کی جھگیوں کے اندر جا کے کام کرنے لگا دلی کی جھگیوں میں رہنے لگا مجھے چودہ سال لگے تھے جب پہلی جمعے داری دلی کے لوگوں نے دی تھی مہراج ملک کو بارہ سال لگے ایم ملے بننے کے لیے تو دل جب جنتہ سنگھرش تو لمبا ہوتا ہے جب آپ ویوستہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اگر ہم بھی چوری کرنے لگ جاتے ہیں ہم بھی رشوت کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم بھی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو سنگھرش بھی کرنا پڑتا ہے اور سنگھرش بھی لمبا ہوتا ہے آج ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں ایک عام آدمی آپ لوگ کیا مانگ رہے ہیں آپ لوگ مانگ رہے ہیں اوکری مل جائے روجگار مل جائے میرے بچوں کو اچھی شکشہ مل جائے میرے گھر میں کوئی بیمار ہو اس کا اچھا علاج ہو جائے میری بجلی کا بل جیرو آ جائے میرے کو چوبیس گھنٹے یہ کوئی زیادہ مانگ رہے ہیں ہم لوگ کوئی جاگیر تھوڑی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے ان لوگوں کی کوئی دولت تھوڑی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے یہ تو ہمارا حق ہے اس کے لئے ہمیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں ان کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے پچھتر سال ہو گئے دیش کو آجاد ہوئے ان پچھتر سالوں میں اگر یہ پارٹیاں ہمارے بچوں کو اچھی شکشہ نہیں دے پائی اچھے اسپدال نہیں دے پائی دو لاکھوں عربوں کروڑوں روپیہ جو پچھتر سال میں ان سرکاروں نے گھرچ کیا وہ کہاں گیا اگر سکول اسپدال نہیں بنے چلو باقی ساری چیز چھوڑ دو اگر سکول اور اسپدال نہیں بنا پائے یہ پچھتر سال کے اندر میں نے دلی میں پان سال میں سکول اور اسپدال بنا دیئے میں نے دلی میں پان سال میں سکول اور اسپدال بنا دیئے میرے پاس پوری پلاننگ ہے میں نے ساری کیلکولیشن کر رکھی ہے میں پڑا لکھا آدمیوں انجینئر ہوں میں نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے پان سال کے اندر پوری دیش کے پورے ملک کے سکول اور اسپدال ٹھیک ہو سکتے ہیں پیسے کی کمی نہیں ہے نیت کی کمی ہے نیت کی کمی ہے ان کی نیت خراب ہے ہماری نیت صاف ہے بس نیت کی کمی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے اتنی بار ووٹ دیا ایک بار اس پارٹی سے نراج ہو جاتے ہو تو اس کو ووٹ دے دیتے ہو ابھی تک سرکاریں بدلی آپ لوگوں نے مکھے منتری بدلے آپ لوگوں نے ملے بدلے آپ لوگوں نے حالات نہیں بدلے آپ لوگوں کے دلی میں اب لوگوں نے مکھے منتری بدلنا بند کر دیا دلی میں اب لوگوں نے سرکار بدلنی بند کر دی دلی میں لوگوں نے پارٹی بدلنی بند کر دی دلی میں لوگوں کے حالات بدلنے چالو ہو گئے ہیں دلی میں لوگوں کے سکول ٹھیک ہو نے لگ گئے ہیں اسپتال ٹھیک ہو نے لگ گئے ہیں بجلی فری ہو گئی ہے دلی کے اندر ڈلی میں میں نے چھے فری سوویدھائیں ڈلی کے لوگوں کو دینی چاہلو کی ہیں ڈلی میں شاندار سرکاری سکول بنا دیئے ایسے سرکاری سکول ہیں کہ چار لاکھ بچوں نے اپنا پرائیویٹ سکول سے نام کٹا کے سرکاری سکول میں بھرتی کے بڑے بڑے پرائیویٹ سکول ہیں فری شکشہ ملتی ہے سویمنگ پول ہیں سرکاری سکولوں کے اندر لفٹ لگی ہوئی ہے سرکاری سکولوں کے اندر تو میں نے جب بچوں کو اچھے شکشہ دی میرے گریب رکشے والے مجدوروں کے بچے جب ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں تو موڈی جی کہتے ہیں کیجری وال فری کی ریوڑی دے رہا ہے ہاں موڈی جی کیجری وال فری کی ریوڑی دے رہا ہے ہمت ہے تو روک کے دکھا دو اس کو موڈی جی آپ تو یہ ساری بچوں کے شکشہ کا پیسہ اٹھا کے اپنے ایک دوست کو دے دیتے ہو میں ایک دوست کو نہیں دیتا میں اپنی دلی کے تین کروڑ لوگوں کو فری کی ریوڑی بانٹا ہوں میں نے دلی میں اتنے شاندار سرکاری اسپتال بنا دیئے جو بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتال دیکھتے ہو نا فائیو سٹار شاندار ویسے پرائیویٹ اسپتالوں کی طرح دلی کے سرکاری اسپتال بنا دیئے گلی گلی میں محلہ کلینک کھول دیئے اور سب کا علاج مفت کر دیا چاہے گریب ہو چاہے امیر اور سب کا آپ کو پانچ روپے کی گولی چاہیے وہ بھی مفت ہے اور اگر پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ کا آپ کا آپریشن ہوگا کینسر کا آپریشن ہوگا وہ بھی مفت ہے آپ کا مودی جی کہتے ہیں کیجری وال فری کی ریوڑی دے رہا ہے مودی جی کیجری وال فری کی ریوڑی نہیں دے رہا کیجری وال پنے کمارا ہے مرنے کے بعد تو یہی کام آئے گا آپ تو اپنے ایک دوست کی سیوہ کرتے ہو میں تین کروڑ لوگوں کی سیوہ کرتا ہوں پہلے دلی میں روج پاور کٹ آٹھ آٹھ گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے آج دلی میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے جنریٹر کی دکانے بند ہو گئی انورٹر کی دکانے بند ہو گئی دلی میں اور پنجاب میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے فری بجلی آتی ہے بجلی کا بل جیرو آتا ہے دلی کے اندر ہم نے مہلاؤں کی وہ بس یاترہ فری کر دی پانی جیرو پانی فری کر دیا دلی کے اندر ہم تیر چیاترہ کروا کے لاتے ہیں بجرگوں کو وہ فری کر دیا اب ہر مہلہ کو ہر مہینے ہجار ہجار روپے ان کے اکاؤنٹ میں دیا کریں گے جتنی مہلہیں دلی کے اندر تو مہدی جی مجھ سے بڑے چڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کیجری وال مفت کی ریوڑی دیتا ہے کیجری وال مفت کی ریوڑی دیتا ہے ہاں میں کہتا ہوں مہدی جی کیجری وال مفت کی ریوڑی دیتا ہے یہ مفت کی ریوڑی نہیں ہے یہ اوپر والے کا پرساد ہے آپ کا پیسہ ہے آپ کے پیسے سے آپ کو سوویدھائیں دے رہے ہیں مہدی جی آپ کا سارا پیسہ لوٹ کے اپنے ایک دوست کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اس کو سب کچھ انہوں نے پورا دیش اپنے دوست کو دے دیا اس وجہ سے ان کو میرے سے تکلیف ہے بائیس راجوں میں بی جی پی کی سرکار ہے بائیس راجوں کے اندر ان بائیس راجوں میں یہ بجلی مفت نہیں کر پائے وہاں پہ یہ سکول ٹھیک نہیں کر پائے وہاں پہ یہ اسپتال ٹھیک نہیں کر پائے وہاں پہ یہ علاج مفت نہیں کر پائے وہاں پہ یہ کوئی سوویدہ نہیں دے پائے جو سوویدہ میں نے دی تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کیجری وال کو گرفتار کر لو کیجریوال کو گرفتار کر کے اس کے کام بند کر دو منیس سوڈیا جس نے سکول بنائے اس کو گرفتار کر لیا تاکہ سکول خراب ہو جائیں ستندر جائیں جس نے اسپتال بنائے اور جس نے فری بجلی دی اس کو گرفتار کر لیا تاکہ آپ کی فری بجلی بند ہو جائے کیجریوال جس نے یہ سارے کام کرے اس کو گرفتار کر لیا تاکہ دلی کے سارے کام بند ہو جائے لیکن ہم نے تو پنے کمائے ہم نے تو آشروات کمائے پیار کمائے وشواس کمائے آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے آشیروات سے کروڑوں کروڑوں لوگوں کے آشیروات سے چھوٹ گئے ہم لوگ جیل سے موڈی جی کی نیچلی بھگوان کے سامنے چھوٹ گئے میں بھی چھوٹ گیا منیس سودیا بھی چھوٹ گیا سنجے سنگھ بھی چھوٹ گیا سنجے سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا تھا کسی کو نہیں چھوڑا ہماری پارٹی کے اندر اب میں باہر آ گیا اور میرا ایک ہی مقصد ہے پورے دیش میں گھوموں گا میں اور مہراج ملک جیسے میں چاہتا ہوں کہ مہراج ملک جیسے یوہ سامنے آئے جو سیوہ کر رہے ہیں سنگھرش کر رہے ہیں جنتا کی راجنیتی میں آئے ہیں اور راجنیتی کے اندر اس دیش کی جمعہ داری سنبھالیں ہمیں حکمرانوں کا جواب دینا ہے کہ سرکار کا مطلب بھرشتہ چار اور گنڈا گردی نہیں ہے سرکار کا مطلب کام سرکار کا مطلب سیوہ سرکار کا مطلب خدمت سرکار کا مطلب جنتا کی جندگی میں بدلاو جنتا کی ترقی میں مہراج ملک کا جب سنگھرش دیکھتا ہوں تو ان کے اندر مجھے اروند کیجری والا دکھائی دیتا ہے جس دیوانگی اور جس جذبے سے میں نے اپنی انکم ٹیکس کمیشنر کی نوکری چھوڑی تھی اور جھگیوں میں جا کے کام کیا تھا آج بارہ تیرہ سال کا ان کا سنگ بارہ تیرہ سال بھی کیوں دو جار آٹھ میں انہوں نے گلاب نبی آزاد کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کا بھی کئی سالوں کا سنگھرش وہی ججبہ وہی دیوانگی میں ان کے اندر دیکھتا ہوں کیجری وال کا بھی راجنیتی میں کوئی مائی باپ نہیں تھا میرے پتا جی مے راہ دادا جی میرے چاچا جی میرے نانا جی میرے ماما کوئی دو دوار تک راجنیتی میں نہیں تھا اس کا بھی کوئی دوار دوار высف Pass آج بھی میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں اور اس ٹائم بھی میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے جب میں راجنیتی میں آیا تھا تب بھی نہیں تھے دس سال ڈلی کا مکھے منتری رہا ابھی جب میں نے مکھے منتری سے استیفہ دیا سی ایم کی کرسی کھالی کی تو سی ایم کا بنگلہ بھی کھالی کیا ڈلی میں میرے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا کئی لوگ مجاک بنانے لگ گئے عجیب آدمی ہیں دس سال سی ایم رہا اور ایک گھر نہیں بنایا لوگ تو دس دس گھر بنا لیتے ہیں دس سال میں میں نے کہا میں نے گھر نہیں کمائیا میں نے جنتہ کا پیار کمائیا ہے دس سال کے اندر تو جب میں مکھے منتری کے آواز سے باہر نکلا اتنے لوگوں نے میرے کو میسیج بھیجے ہمارے گھر آ جاؤ ہمارے گھر آ جاؤ میرے پاس پہلے بھی پیسے نہیں تھے آج بھی پیسے نہیں ہے اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہے بتا رہا تھا آٹھ ہزار روپے اس کے ایکاؤنٹ میں تھے جب اس نے چناو میں پرچہ بھرا تھا آٹھ ہزار روپے تھے اس کے ایکاؤنٹ میں کوئی اور پارٹی ہوتی تو اس کو ٹکٹ ہی نہ دیتی کسی بھی پارٹی میں ٹکٹ لینے جاؤ وہ پوچھتے ہیں چناو میں کتنا پیسہ لگاؤگے کوئی پانچ دس کروڑ روپے ہیں کی نہیں ہیں اس کے پاس آٹھ ہزار روپے تھے یہ اس کی سب سے بڑی خاصیت تھی عام آدمی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے یہ کولیفیکیشن تھی اس کی اسی قسم کے اماندار سنگھرشی لوگوں کو راجنیتی میں آنے کی ضرورت ہے دوستو دو ہزار تیرہ میں جب ہم پہلی بار دلی کا چناو لڑے تھے دلی کے لوگوں نے میرے جیسے پاگل پہ وشواس کر کے مجھے دلی کا مکھے منتری اور دلی کی جمعیداری سوپی تھی آج ڈوڑا کے لوگوں نے اس پاگل کے اوپر وشواس کر کے ڈوڑا کے جمعیداری سوپی ہے دو ہزار تیرہ میں جب دو ہزار گیارہ بارہ میں ہم برشتا چار کے خلاف آندولنج کر رہے تھے دلی میں تو یہ لوگ ہسا کرتے تھے ساری پارٹیاں ہستی تھی ارے یہ برشتا چار کے خلاف ان کو پتہ ہی نہیں سرکار کیسے چلتی ہے برشتا چار تو کرنا پڑتا ہے مجبوری ہے چناؤ کیسے لڑتے ہیں ان کو چناؤ لڑنے آتے ہی نہیں ہیں پیسہ تو کھرچنا پڑتا ہے چناؤ میں برشتا چار مجبوری ہے ہم نے امانداری سے چناؤ لڑ کے دکھائے جیت کے دکھائے اور سرکار بھی دس سال سے امانداری سے ہم لوگوں نے چلا کے دکھائی دوستے دو ہی طاقتیں ہیں جنتہ کے پاس ایک ہے ووٹ کی طاقت جو بابا صاحب امبیڑ کرنی دی آپ اپنی ووٹ سے سرکار بدل سکتے ہیں آپ اپنی ووٹ سے سرکار بنا سکتے ہیں سرکار پسند نہیں آئے تو اگلی بار نئی سرکار بنا سکتے ہیں اور دوسری طاقت ہے شکشہ کی طاقت بابا صاحب امبیڑ کر بھی کہتے تھے شکشہ کی طاقت اس شکشہ کی طاقت میں سب سے بڑی اڑچن ہے گریبی گریب کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو سرکاری سکول میں بھیجتے اور سرکاری سکول میں حالات بہت خراب ہیں اس کھائی کو ہم لوگوں نے دلی کے اندر بھرا ہے دلی کے اندر چاہے آپ قریب ہیں چاہے امیر ہیں آپ کو اچھی شکشہ ملتی ہے منیس سودیہ جی کا اپنے نام سناوگا میں ان سے نویدن کروں گا کہ وہ ڈوڈا آئیں اور جب یہ جمعیداری سنبھال لیں تو ڈوڈا کے سکولوں کو بھی ہمیں شاندار بنانا ہے سرکاری سکولوں کو ایک بات میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں آج اس منچ سے ہر چناو ایک سندیش ہوتا ہے ہر چناو نیتاؤں کو ایک سندیش دیتا ہے جنتا چناو میں تو ووٹ ڈال کے آتی ہے چناو میں تو اپنا دل کا وہ نکالتی ہے اپنی بھاونہ ویقت کرتی ہے پان سال تک تو جنتا کچھ کہہ نہیں سکتی اس چناو کے اندر موڈی جی نے کہا ہماری چار سو پار سیٹ آئے گی چار سو پار سیٹ آئے گی جنتا نے دو سو چالیس سیٹ پہ ان کو سمیٹ سمیٹ دیا اس کا مطلب دیش کی جنتا ان کو کیا کہہ رہی ہے دیش کی جنتا ان کو سندیش دے رہی ہے کہ موڈی جی جس طرح سے آپ دیش چلا رہے ہو یہ ہمیں منجور نہیں ہیں آپ اپنی حرکتوں کو بدلو آپ اپنے طریقوں کو بدلو آپ جنتا کا کام کرنا چالو کرو ہم آپ کو ایک موقع اور دے رہے ہیں موقع تو دیا ہے موقع تو دیا دو سو چالیس کے بعد ان کی گڑھوندن کی سرکار بن گئی لیکن جنتا نے ان کو کہہ دیا اگر نہیں بدلنا آپ نے تو اگلی بار ایک سو چالیس پہ سمیٹ دیں گے آپ لوگوں کو آج آپ اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پہ آئے ہم سے ملنے کے لیے ہمیں اتنا مان سم مان دیا اس کے لیے بہت بہت شکری اور میں اپنی طرف سے مہراج ملک کو بہت بہت میرا چھوٹا بھائی ہے تو میں آشروات دے سکتا ہوں بڑا بھائی ہونے کے ناتے آشروات دینا میرا بنتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ مہراج ملک ڈوڈا کا ہی نہیں پورے جمہو کشمیر کا خوب وکاس کریں گے اور خوب آگے بڑھیں گے خوب ترقی کریں گے اور ایک دن ایسا آئے گا جب کیول جمہو کشمیر نے راشتری ستر کے اوپر بھی مہراج ملک اپنی چھاپ چھوڑ کے جائیں گے نمسکار میں ہوں احمد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں سیئر کریں اور ہاں سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوال